بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہے سات ستمبر سن 2021 اور دن ہے منگل کا دوستو آج کی ویڈیو ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے آج کی ویڈیو ایک پاکستانی دوست ہے اس کے لیے ہے اس کا پاسپورٹ گم ہوا ہے ائرپورٹ کے اوپر تو اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ کہاں پر کیسے گم ہوا اور کونسی فلائٹ تھی یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں لیکن آپ نے اس وی دیکھنا ہے تاکہ ہمارے اس دوست کا جو پاسپورٹ گم ہوا ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی جانتا ہو آپ کا کوئی دوست آپ نے کسی کے پاس بھی دیکھا ہو تو وہ ضرور اس کو مل سکے اور آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ ہم نے یہاں پر دیکھا ہے یہ یہ چیزیں جس آدمی کے پاس بھی آپ نے دیکھا ہو تو جو پاسپورٹ پاسپورٹ کے اوپر نام ہے وہ نام لکھا ہوا ہے جی وزیر بلال کے نام سے یعنی جو سرنیم ہے وہ لکھا ہے جو پہلا نام ہے وہ لکھا ہوا ہے وزیر اور جو سیکنڈ نام ہے وہ لکھا ہوا ہے بلال اور یہاں پر یہ پاسپورٹ بھی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں اور اس کے بعد میں جو تریخ پدائش پاسپورٹ کے اوپر لکھی ہوئی ہے وہ لکھی ہوئی ہے جی وان جنوری انیس سو چھانوے یعنی وان وان نائنٹین نائنٹین سکس میں اس کے بعد میں جو پاسپورٹ کے نمبر ہے اس کے جو آخری چار حروف ہیں جو آخری چار ہنسے ہیں وہ بھی سن لیں وہ ہیں زیرو پانسو اکسٹھ یعنی زیرو فائف سکس ون اس کے بعد میں ان کی جو فلائٹ تھی وہ فلائٹ تھی کراچی سے مسکت فلائٹ تھی پی آئیے کی فلائٹ تھی ان کی اور فلائٹ نمبر جو تھا وہ تھا پی کے ٹو ٹو فائف یعنی پی کے دو سو پچیس اور یہ تین ستمبر بروز جمعہ صبح کراچی سے صبح تین بجھ کر دس منٹ پر اڑی تھی اور یہ مسکت میں لینڈ کی تھی مسکت میں آریول کی تھی اس ٹائم صبح چار بجھ رہے تھے یعنی جو لوکل ٹائم ہے امان کا اس میں چار بجھ رہے تھے صبح اس کے بعد میں یہ بھائی صاحب گئے ایمیگریشن میں ایمیگریشن تک ان کے پاس پاسپورٹ مجود تھا لیکن اس کے بعد میں کووڈ انیس کے ٹیسٹ وغیرہ اور ویکسین کے ٹیسٹ وغیرہ یہ سب چیزیں کرواتے رہے اور جو پاسپورٹ ہے وہ ان کے ذہن سے نکل گیا اور یہ ایرپورٹ سے صبح چھ بجھے یعنی چار بجھے کے بعد میں چار سے دو گھنٹے ان کو لگ گئے ایرپورٹ کے اندر ہی یہ سب چیزیں کمپلیٹ کرتے ہوئے تو چھ بجھے جب یہ ایرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ پاسپورٹ جو ہے وہ کہیں گم ہو گیا ہے ایرپورٹ کے اندر ہی تو ایمیگریشن کے بعد میں گم ہوا ہے سب چیزیں چھ بجھے یہ باہر چلے گئے تو دن ہے جمعہ کا الحمدللہ سے مبارک دن ہے اور تاریخ ہے تین ستمبر فلائٹ کے بارے میں آپ کو بتا دیا کراچی سے آئی تھی مسکت کے لیے تو اگر آپ جانتے ہو ان کے پاسپورٹ کو آپ نے کہیں بھی دیکھا ہو یا پھر آپ نے آپ کے کسی دوست کے پاس دیکھا ہو یا پھر اس کے پاسپورٹ وہ پاسپورٹ آپ کے دوست کے پاس مجود ہو یا پھر آپ کے دوست نے یا پھر آپ نے وہ پاسپورٹ ہمان کی کسی محکمے کو دے دیا ہو وہ چاہے پلیس کو دیا ہو ایرپورٹ پر دیا ہو یا پھر کسی بھی طرح سے آپ نے اسے دیکھا ہو تو آپ اس ویڈیو پر کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تاکہ اس بائی کی جو پریشانی ہے وہ ختم ہو سکے اور اس کا جو پاسپورٹ ہے وہ اس کو مل سکے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تمام جو آپ کے سوشل میڈیا اکانٹ ہیں وہاں پر شیئر کریں تاکہ جو دوست بھی جو لوگ بھی ہماری سبسکرائبل نہیں ہیں ہماری ویڈیوز نہیں دیکھتے ان تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور جل سے جل جو پاسپورٹ ہے اس کا سراغ لگایا جا سکے تو بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا اگر آپ نے اس کو شیئر کیا ہے دوسروں کے ساتھ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کوئی ایسا معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے آپ کا لیبر کارٹ گم ہو جاتا ہے آپ کا پاسپورٹ گم ہو جاتا ہے جو آپ کے کچھ زیادہ ضروری ڈاکومنٹ ہیں وہ گم ہو سکتے ہیں ہو جاتے ہیں تو آپ ہم سے رابٹہ کر سکتے ہیں آپ اپنے ڈاکومنٹ کی کوپی بغیرہ یہ سینڈ کر سکتے ہیں تو آپ کی لیے بھی ایک ویڈیو بنائی جائے گی تاکہ آپ کے جو ڈاکومنٹ ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں تو ملتے ہیں آپ سے دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ